بھی پتہ ہوگا کہ 1964 سے لے کر اب تک ہم نے جو آسٹریلیا کے دورے کیے ہیں صرف چار ٹیسٹ میچز ہم آسٹریلیا میں جیتے ہیں اور اب آخری مرتبہ 1995 میں جیتے ہیں ہم 28 برس قبل تو اب آپ اس ٹیم کو اس کے کامبینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا چانسز دیکھتے ہیں کپتان بھی نیا ہے ٹیسٹ سیریز ہے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سارے معاملے دیکھیں اقبال ہم نے ورلڈ کپ کی ونڈے کی پرفارمنس پر ایک گم سے پینک بٹن دبا دیا اور سارا اوقات بچار کر دی اور جاوید میاد جو بات کر رہے ہیں جاوید میاد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسٹ پاس میں کجٹ کھیل رہے تھے وہ سارے بڑی کوسٹوں پر آگئے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ لوگوں کے آپس کی ناراضیاں بھی ہوتے ہیں ساتھ کھیلے ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسپورٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے امر گول اور سہید اجمن یہ تھوڑے سے پرانے کلیئر ہیں یہاں کے اتر ٹھیک ہے صحیح لیکن پیس پر بھی لاستے رونوں نے انٹرائیس اٹریٹیٹ سے ریٹائرمنٹ اراؤنس کی ایک ہی پی ایس ایل میں کوڈیا کے لیڈیٹرز میں تھے ابھی جو سن پریمیر لیگ ہو رہی ہے اس میں وہاں بیاس پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ساتھ سال وہ پاکستان سپر لیگ کھیل رہے تھے تو میرا خاند میں ایک مشکل سیلیکشن تھا لیکن کوئی ہمیں ایسی چیز نہیں ملی کہ بہت ہی آؤسسینڈنگ ٹیم سیلیکٹ کر دی میرا خاند میں محمد ابباد کو سیلیکٹ میں ہونا چاہیے تھا صحیح جو ڈیک کو جو ڈیک کو ہٹ کرے اور سیل بولر بھی تو میں میری اپنی اوبزرویشن ہیں ہو سکتا ہے میں نے اتنی بڑی کرکٹنی کھلی میں غلط ہوں کہ تیری آنڈر میں ایک اوستریلین بولر بہت آؤٹ کرتے تھے ان کی بھی کو بہت زیادہ سپیٹ نہیں تھی این بہت ہم نے اوستریلیا پہ بہت زیادہ وچہ آسکت نہیں ہے باپ ایسی سوئنگ کرتے تھے ان کی سپیٹ نہیں تھی محمد ابباس کا ایڈوٹک یہ تھا کہ وہ لبے اسپیل کھنے ان کو انٹریسی پیوٹ کا تجربہ تھا اور انہوں نے یہ عبود آمی پہ پاکستان کو ٹیسپیٹ ہتوائے وہ آسٹریلیا کے خلاف صحیح لیکن میرا خاند جو میں نے پریس کانفرنس سنی اس میں تو انہوں نے پہلے سے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ اٹھائیس سال کے ہم نہیں جیتے آسٹریلیا سے اس بار بھی وہ مینٹلی پرپیئر کر رہے ہیں کہ شاید ہم نہیں کھٹیں گے لیکن بہتری کی امید گھٹنی چاہیے اس نے بڑے بڑے نام ہے لیکن اب کپتانی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں صحیح کسی کا نام لے رہا ہے میرا خلق میں بابر آزم جیسے بھی کپتان تھے اس سیریز میں کپتان چینج نہیں کرنا تھا جب بابر آزم چپ ڈاؤن کر بھی رہتے تو ٹیسپیٹ کو چاہیے تھا بابر آزم کو osteان بتنیح پانیو ان کو منا changes کہ بھئٹ اختری دیگا توổổ کرنے کے ساتھ یک że اس کے بعد ماں نہیں دے دیگئے تو ہاریث روم اپس بہتوں گے اس کا بہت سا ساتھ مہا کر س Foreign alleine کچھ اچھی نہیں دیں چینج نہیں دیں دانے کے لیے اس زندگیوں یہ پہ بھییکش بدلہ نے اچھ پیش پچیسبر پیشی이를 ڈین دنیا بر کے بڑے بڑے large لیکن ماجد بٹی قطع کلامی ہوتی ہے حارس روز کو ایک ٹیسٹ میچ کھلایا راول پنڈی میں اور لوگ یہی کہتے ہیں ان کے کوچ آقب جاویز بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کے بولر نہیں ہے تو کیا ایسی وہ تھی آفت کے اور پھر ان سے کے ساتھ جو بات چیت ہوئی میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا سیلیکشن کمیٹی کون سی سیلیکشن کمیٹی ہے کیا وہاب ریال اور محمد حفیظ نے مل کر یہ ٹیم منتخب کی ہے اور تھوڑی انپوٹ لی ہوگی شان مسروط کی تو یہ بتائیے اور دوسرے جب وہ ٹی 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 کا سپیشلسٹ ہے تو آپ اس کو کنوینس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ضرورت تھی آسٹیلیا میں اس لیے کنوینس کر رہے ہیں اس کی فٹنس کا بھی پرابلم ہوتا وہ کر لیتا آپ کی نظر میں دس دس پندرہ پندرہ اوار ایک دن میں دیکھیں ایک بھال آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک مہینہ انڈیا رہ کر آیا ہوں پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ کی گورننس کا جس طرح وہاں پر مزاک اڑایا جا رہا ہے وہاں پر لوگ کہتے ہیں ایر آپ کی کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ وہ ملک تھا جس نے ایر مارشل دور خان جیسے ایڈنسٹیٹر دیا عارف علی اباسی خان جیسے ایڈنسٹیٹر دیا جنہوں نے ورن کپ پاکستان اور انڈیا میں لے کر آیا انگلینڈ سے ورن کپ کو نکالا پھر ہم نے ایشن کرکٹ کونسل بنائی ایشن کپ کروایا آج پاکستان کی کرکٹ کا مزاک اڑایا جا رہا ہے یہ جو ہم ہر سال سنجھے گے اربو رویہ ڈومیسٹک کرکٹ پر خرچ ہو رہا ہے اربو رویہ خرچ ہو رہا ہے ریزلٹ کیا ہے کراچی کے سیم نے فائنل کھیلا ہے ون ڈے کپ کا سوہل خان کراچی کی طرف سے کھیل رہا ہے سوہل خان جو میں نے پڑھا تھا کچھ دن پہلے کہ وہ تو انہوں نے جو ریٹائرمنٹ آنانس کر دی وہ امریکہ چیز ہو رہے ہیں تو مزاک ہو رہا پاکستان کی جب کے ساتھ پھر میری نظر میں میں سائم ایوب کے خلاف نہیں ہوں لیکن وہ سائم ایوب ہے سائم ایوب کا بہت کریئر پڑھا ہے میرے خیال میں اسریلیا جیسے ملک میں اسی یعنصر کو لے جانے پہ بہتر تھا کہ آپ آسد چفیق کو لے کے جاتے ہیں بلکل آسد چفیق کی بہت پرفارمنس ہے اسے دو تین سال سے فرکلاس کیجب میں پرفارمنس کر رہے ہیں اسریلیا کے دو تین ٹور کیے ہوئے اور سائم سینچری بھی بنایا ہے بٹی ہی آد ہوگا آپ کو بریزبین میں سینچری بنائی تھی آسد چفیق میں پاکستان جیتے 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 رہ گیا تھا وہ سنگل ہنڈلی پاکستان کو جتوا گئے تھے لیکن ان کے آؤون کرنے کے بعد وہ مہد پاکستان ہار گیا تو میرے خلال میں بہتر سیلیکشن ہو سکتی تھی میں کوئی یہ نہیں کیا رہا کہ مہد ریاض نے جانبو کے غلط سیلیکشن کیے لیکن اس سے بہتر سیلیکشن ہو سکتی تھی میں رہا ہل آسدریہ جیسے ملک میں نئے لڑکوں کو اگر صرف تجربے کی نہیں لے جائے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کو گراؤنڈ میں اتار دیں گے آسدریہ جیسے بولنگ اٹیک کے خلاف اور ابھی آسدریہ ورنڈ کپ جیتا ہے جس طرح ان کا چرچہ ہے پوری دنیا میں بہت بہت شکریہ عبد الماجد بٹی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے